میں بتانا چاہوں گا آپ کو اور یہ سوال میرا سری بھگونت مان جی سے ہے جو چیپ منیسٹر ہیں پنجاب کے اور یہ وہ کرمچاری ہیں پیچھے کھڑے جو جھاڑو چلا کر محنت کا سلوگ ہیں جو پورے سیکٹریٹ کو ساف سفائی کا کام کرتے ہیں اور اس میں کرمچاری جو ہیں وہ دس سال سے لے کے چوبی چوبی پچیس پچیس تیس سال تک کے کرمچاری ہیں پوری عمر اپنی انہوں نے یہاں لگا دی ساف سفائی یہاں پہ دو تین سال سے ایک دیا سنگھ نام کا کیٹیکر آیا ہوا ہے جو اپنی کھلے آم منمانی کر رہا ہے ایک بڑی حیران کر دینے والی بات ہے ایک سفائی کرمچاری جن کا کوئی کٹیگری نہیں رکھی گئی ہے کہ وہ ان کا دائرہ کیا ہے کام کا کبھی ان سے سوفا ساپ کروائے جاتا ہے ڈرائی کلین کرائے جاتا ہے پردے ساپ کروائے جاتے ہیں کبھی اب دیا سنگھ سے یہ بجلینس اور سیوی آئی کو میں لکھوں گا یہ جانت پہ پتا چلے گا کہ آخر یہ ان سے جو سفائی کرمچاریوں سے سمان اٹھوا کر کمپیوٹر تو کبھی کمپیوٹر کے سمان تو کبھی سوفا کبھی کرسیاں یہ لد کے گاڑیوں پہ جاتی کہاں ہیں کیونکہ یہاں پہ سیکیورٹی چاروں طرف لگی ہوئی ہے اسٹور میں اگر جاتی تو گاڑی پہ لد کے نہیں جاتی گاڑی پہ لد کے جا رہا ہے تو یہ کہاں جا رہا ہے یہ ان کو انکواری کرنے کے بجائے ان کرمچاریوں نے نیچے چھوٹے ادھکاری سے لے کے سی ایم بھگونت مان جی تک اپنا پھریاد سب ہی کے پاس پہنچایا سب سے نبیدن کیا لیکن ان کو راحت دینے کے بجائے یہاں تیز تیز دیپ سنگھ سینی بیٹھے ہیں پی سی اتھکاری ہیں وہ بھی انہی کی راگ الاب رہے ہیں پتہ نہیں دیا سنگھ جو کے ٹیکر ہے ان لوگوں کو کیا پٹی پڑھاتا ہے یا وہ کیا ایسا اس پوری بیلڈنگ میں کرتا ہے کرتود کہ جس کے وجہ سے اس کے کمیاں کسی کو دکھائی نہیں دے رہا نجر انداز کر رہے ہیں ہمیں کچھ پرابلم نہیں ہے ہمارے کرمچاریوں کو جو یہاں سمسیا ہے ان کا کہنا یہ کہ ہم چوری کرنے والا سمان گاڑی میں لوڑ نہیں کریں گے ہم غلط کام نہیں کریں گے ان کا صرف اتنا کہنا تکہ ہم گریب کرمچاری ہیں کل یہ سمان گاڑی میں لوڑ ہو کے جا رہا ہے آپ ابائد کام ہمارے سے کروا رہے ہو میرے پاس ویڈیو ہے ایبیڈینس ہے جرورت پڑی یہ تو سب جگہ میں لگاؤں گا چھت سے اوپر سے کمپیوٹر پھیکے جا رہے ہیں اور پیچھے بیکڈور انٹری سے گاڑی آ کر اس میں لوڑ ہو رہا ہے سمان ان کرمچاریوں کا صرف اتنا کہنا تھا کہ ہمارے سے یہ ابائد کام نہ کریں کہ گریب کرمچاری ہیں ہم یہاں چاروں طرف سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرے لگے ہوئے ہیں اگر پکڑے جائیں گے تو ہماری نوکری چلیے کہ ہمارے بچے بھوکھے مر جائیں گے صرف یہ فریاد کرنا اپنا حق مانگنا ان کو لے گناہ ہو گیا سات کرمچاریوں کو انہوں نے ٹرانسفر کے نام سے پہلی تاریخ کو گیٹ انٹری بند کر دیا بینا بتائے ان کا جب انہوں نے کمپلین کر دیا تو بیس تاریخ کو ٹرانسفر لیٹر دے رہے ہیں اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ ادھکاری بھی سملت ہیں اور جہاں جہاں سمان یہاں کا گیا ہوا ہے میں بھگوانت مان جی سے بھنم نیویدن کروں گا آگرہ کروں گا کہ آپ تک یہ ویڈیو پہنچے تو یہ وہی لوگ ہیں یہ اصل میں جھاڑو والے لوگ ہیں جن کا آپ کا چناؤ چن ہے جھاڑو اور آپ کی ایک پارٹی کا وعدہ رہا ہے کہ ہم پورے پنجاب میں آپ کی جبانی رہی ہے سی ایم صاحب کی ایک روپے کرپسن نہیں ہونے دیں گے تو یہاں کروڑوں کا کرپسن ہے آپ بجلینس اور سی بی آئی یہاں جانچ کروائیے دیہا سنگھ کا اس میں کئی لوگ لپت پائے جائیں گے اور ان کرمچاریوں کو ان کی سوچار روپ سے نوکری کرنے دیا جائے کچھ کرمچاری ایسے کہ ریٹائری تک پہنچ چکے ہیں 33 سال کام کر کے 38 سال کام کر کے یہ کرمچاری کہاں جائیں گے اور آج پہلی بار جب کرمچاری اپنے فریاد کیے اپنا حق مانگے تو ان کا چوبیس سال تیس سال بار ٹرانسپر ہو رہا ہے یہ حیران کر دینے والی بات ہے اور آروپ ٹھیکے دار کو اوپر لگایا جائے رہے ہیں جب کی سارا کر عملہ جامعہ سب دیا سنگھ کا ہے دیا سنگھ کے ساتھ ادھکاری اوپر ملے ہیں جئی ہیں جیو ہیں ایکسیان ہیں سب ملے ہوئے ہیں اور ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ پرموسن کے بعد یہاں یہ بیٹھا ہے اور اتنی سکایت دینے کے بعد کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ بڑا سوال ہے تو اب آپ سے ایک امید رہ گیا ہے کہ بھگواند مان جی آپ چیپ منسٹر ہیں اور ان کرمچاریوں نے ووٹ دے کر اس بار ہر جگہ کانگریس کو اور آپ کی جو سملت پارٹی ہے ان کو جتایا ہے وہاں وہاں جتایا جہاں پہ امید نہیں تھا اب ان کرمچاریوں کو آپ کے پر امید ہے کہ وہ جھاڑو جو آپ کا چناؤچین ہے اب صحیح فیصلہ آپ کو لینا ہے کہ یہ اصل میں جھاڑو والے لوگ جو جھاڑو چلا کے اپنے بچوں کا پالن پوسن کر رہے ہیں ان کو نیائے ملے گا یا نہیں یہ رنجیت مصرا یو ٹی ایس ایس فیڈریسن کا آدھیکش اس امید میں انتجار کرے گا کہ ان کرمچاری کو کب امید ملے گی اور اس مادیم سے میں بتا دوں کہ سنیوار کو کل میں میٹنگ بلا کر فیڈریسن کا بڑے عام دولن کی تیاری کروں گا اور ہو ہو سکے گا تو بھگواند مان جی آپ چیپ منیشٹر ہیں ہمارے آپ مائی باپ ہیں ان کرمچاریوں کے مخیہ ہیں پورے پردیس کے پورے پنجاب کے تو آپ کے گھر کے سامنے بیٹھیں گے یہ کرمچاری اور وہیں پھریاد کریں گے اگر ان کرمچاریوں کے بچوں کو یا ان کرمچاریوں میں سے کسی کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اتنی تاپ مان 47 ڈگری سیلسیوز میں بیٹھے ہیں اگر ان کو کچھ ان کے بچوں کو یا ان کا کوئی ہانی ہوتی ہے تو یہ جمعیدار آپ کا پرساسن ہوگا یہ دھیا سنگھ ہوگا اور اس کے ساتھ ملے ہوئی پوری آپ کی یہ جتے بندی پوری سیکٹریٹ کے پرساسن ہوگی اور آپ کی بوتنی جمعیداری بنے گی جتنا کی ان کا بہت بہت دھنباد یہ کرمچاری آپ سے نیائے کے امید میں آپ کے جلدی ہی گھر کے سامنے ملیں گے